نفس ہے لطیفہ نفس کو بولتے ہیں نفسانی لوگوں کے لیے پورا قرآن مجید آیا جگہ جگہ لکھا ہے نفس کو پاک کارک کیے چلاک کارک کبھی اس کو ڈرائیا جائے کبھی اس کو لالک جی کی کبھی دوزف بتایا جائے کبھی بیشت ہے نہیں بہت ہے نفس یہ نفس کے لیے جب سے نفس پاک ہو جاتا ہے پھر آگے کیا ہے جب نفس پاک ہو جاتا ہے پھر وہ باطن کا علم شروع ہوتا ہے وہ پہلا علم سے قلب آئے نفس پاک ہونے کے بعد اس وقت زالے کل کتاب لاہبے حضر کتاب نہیں زالے کل کتاب وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے اوپر تو ہی نوٹ بھی شک کرتا ہے کابر بھی شک کرتا ہے بھئی اس قرآن بھی شک کرتے ہیں نا تو اس کے طاعت پر کابر بھی شک نہیں کرتا اب کابر کا بھی نفس پاک ہو جائے تو وہ بھی اس پر شک نہیں کرے گا نا پھر جو اس کے تیسے سے یہ ہیں دخش سے وہ ہیں یہ جو کلب ہے اس کا علم ہے یہ کلب کی نبوت آدم علیہ السلام کو ملی تھی آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے پھر آگے روح ہے پھر روح کی کتاب شروع ہو جاتی ہے اس کے پارے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا روح کی وجہ سے مرتبہ آدم علیہ السلام سے بلند ہوا ہے پھر آگے موسیٰ علیہ السلام آگے ان کے سیری کے یہ تین اس سے ملے آدھے ان کے لیے آدھے ان کے ولیوں کے لیے اس کی وجہ سے بلند ہوا ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو چار آدھے ان کے لیے آدھے ان کے ولیوں کے لیے ان کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے تب بلند ہوا ہے پھر حضور پاک کو پانچوں کا علم جو نفات ہوا ہے اخفہ کا علم تب آپ پر درجہ سب سے زیادہ ہو گئے نا اب ایک نفس کے ہیں اور پانچ یہ ہیں یہ چھے یہ علم میں ہیں نفس کے علم تیز ہے باقی پانچ کے علم دس حصوں میں ہے اس کے بعد یہ آگے آجاتے ہیں اندر ستو لطیفہ اس کا طلق علم سے نہیں ہے اس کا طلق عشق سے ہے اللہ یہ کسی کو روحانی استاد کو پکرو سمیں پتہ کلے کہ زہری بھی علم ہے اور باقی بھی علم ہے ہم کہتے ہیں کہ تیس حصے ضائع میں ہیں اور دس حصے باطن میں ہیں اور باقیادہ ایک تثبوت ہے ولی ورس طابل سے نہیں تھے اور یہی جو علماء کہتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں کہ چلم کو رد کرتے ہیں اور یہی یہ واقع سناتے ہیں شاہ شاہ مستبریز کا کہ جب انہوں نے کتابیں ڈالی تو پوچھا ہے این چیز انہیں کہا این آئے علم آس کے تو نہ میدانی جب انہیں نے باہر نکالی تو پوچھا این چیز انہیں آئے علم آس کے تو نہ میدانی ایک وہ علم جس کو وہ نہیں جانتے تھے وہ نے کہا یہ علم جو کی یہی وجہ نا ہے اگر صرف قرآن مید بھی کافی ہے تو پھر غوث پاک نے بھی قرآن مید پڑھاتا نا خواجہ صاحب نے بھی پڑھاتا نا تو پھر کس علم کے لیے جنگوں میں چلے گئے تھے پھر جنگوں میں کچھ اور علم جانا یہاں مولوی صاحب پڑھاتے ہیں تو وہاں حضور پاک پڑھاتے ہیں تو مولوی کہتے ہیں حضور پاک میں فرق ہو گئے نا پڑھانے میں یہاں علم بن جاتا ہے شیخ العدیر بن جاتا ہے وہاں بلی اللہ بن جاتا ہے وہاں سلطان بن جاتا ہے یہ ایک توال ہے کہ مختلف بورڈ بڑھنے کا استفاق ہوا کہیں آپ کا فرمان یہ صورت میں لکھا ہے کہ دیدارِ الٰہی ہو سکتا ہے تو اس کی دلائل کیا ہے امام ابو انیسہ نے فرمایا ہے کہ میں نے 99 مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ابراہیم بن ناوزہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ رب کو دیکھا ہے سلطان بنورہ مطلعہ فرماتے ہیں جب جی چاہے رب کو دیکھ لوں حضور پاک کی تو بڑی بات ہے باقی صاحب میں روم کے ذریعے دیکھا ہے حضور پاک نے اس جسم کے ذریعے دیکھا ہے آپ جو کہتے ہیں ولی اللہ ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست دوست تو وہی ہوتا ہے اس کیسے کو دیکھا ہوا باتیں کیوں ہی نہ دیکھا ہے نا بات میں کیا کہتا ہے میں ولی اللہ اگر تو جو نبوت کا دعوی کرتا ہے یوٹی کرتا ہے اس کو کافر گئے گا ہے تو جو ولیت کا جوٹا دعوی کرتا ہے تو کفر کے نزدیک پہنچا ہے ولیت کے ضروری ضروری ہے اس کے اوپر حلام ہو اور اس کا دیکھا ہوا ہو صرف یہ عورتوں کو صرف احلامات ہوتے ہیں وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں رب کو اس وجہ صرف آدھی رہ جائے ہیں رابہ بسی کو تب آدھی کلندر کہا گیا ہے باقی جو ولی ہوتے ہیں وہ تو اپنے دیکھتے بھی ہیں باتیں بھی کرتا ہے اس کے بغیر اگر میں ولی ہوں تو صرف وہ جوٹ ہے یہ ایک سوال آیا جی آپ کے چاہنے والے آپ کو اللہ کہتے ہیں اس کی حقیقت کتنی ہے حقیقت کتنی ہے بہت سے ناکھانے والے ہم کو شیطان کہتے ہیں بہت سے ہم کو مرتب کہتے ہیں بہت سے کافر کہتے ہیں بہت سے مہدی کہتے ہیں بہت سے حیثہ کہتے ہیں یہ جس کا جتنا جتنا حقیقتہ ہے اتنے ہی کہتا ہے یہ لیے سے پوچھو میں نہیں کہتا ہوں میں اس مسلمانوں قرآن پہ عمل کرنے والوں وہاں تو لکھا سل ہو اللہ اللہ نا اس نے کسی کو جنا میرا کہ ماں باپ بیٹے بھی ہے آگے یہ کہہ دیں لیں اسے پوچھو اس نے فتح لگا ہاں جی ہاں جی اگر کسی شخص کا انتقال آپ سے ذکر قرب لینے کی کچھ حقے کے بان ہو جاتا ہے تو اس کی باقی منزل کے بارے میں کیا ہوگا پہلی بات ہے کہ اس ذکر قرب اپنی مرضی سے نکلتا ہے ہم تو ہے جنگ جنگ بتانے والے ہیں آگے جس کو وہ چاہتا ہے اس کے ساتھ لگتے ہیں اس میں جب تک حضور پاک تصدیق نہ کریں اس وقت تک اللہ تعالیٰ منظوری نہیں لیتا ہے جس کی منظوری ہو جاتی ہے قرب کی تو پھر زندہ یا مرد ہے اس کے منزل چلتی رہتی ہے اللہ کوئی جسم مردہ ہوا اندر مردہ نہیں ہوا تھا اور ایسے لوگوں گر ایک آدھائے کہ شاہ لطیب بٹائی رحمت اللہ لوگ ان کو یہی کہہ دے تھے کہ صوفی شاہر ہیں صوفی شاہر ہیں کوئی دربار سے فیض نہیں تھا لیکن یہ چلے کرتے رہے ہیں ان کا شرسلہ چل گیا تھا جب باطل میں شرسلہ مکمل ہوا دربار سے فیض ہونا شرک ہو گیا ایسے لوگوں کی تکمیر ہوتی رہتی ہے تصویر کشی کے بارے میں کہ متعلق آپ کی کیا رہے ہیں کہ تصویر خزوانہ حرام نہیں ہے یہ ہے یہ ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں حرام ہیں کچھ کہتے ہیں حرج نہیں ہیں کچھ ولیوں بھی ہم کو اول جائے جب اللہ نے اول جائے اول جائے بھی کہے عالی حضرت نے ایک جگہ لگا ہے کہ تصویر حرام ہیں سائل عالی حضرت کے زمانے میں پیر میں لے شاہر بھی تصویر حرام تھی ان کو پھر نہیں کہا گیا عالی حضرت نے اپنے قندل ایمان میں لکھا ہے وہ جو تابوت سکینہ ہیں اس میں سب نبیوں کی تصویریں ہیں اللہ حضرت ہم پھر کیا ہے اب تمہاری اپنی مرضی ہے عالی حضرت نعرہ تقدیر نعرہ حضرت نعرہ حیدری اگر امام مہندی اور ایپرہ حضرت کی آمد ہو چکی ہے تو لوگوں کو بھی دکھائی ہے دیکھیں گے نا پہلے بتائیں تو کون نشان دھڑی دھڑی نشان حضرت کے ساتھ دل پر پورا قلمہ سنہری چمکتا ہوا نظر آئے تو بڑا پریشان ہوئے سجدہ تو جہز نہیں ہے آواز آئی گبراؤں نہیں یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے وہ جو تمہارے خانہ کا باب بسکا ہی اس کو سجدہ کرے آپ لوگ پہلے ذکرِ الٰہی کا پرشار کرتے تھے آپ کی تبلید ذکرِ قلب تھی پھر روحانیت کی بات کرنے لگی کچھ عقصے میں آپ اپنے امام مہندی کی تشیر کر رہی ہیں کس کے بعد عبادت کس چیز کی تشیر کا ارادہ ہے آپ کیا چاہتے ہیں کیا سیاست میں بھی آنے کا ارادہ ہے پہلے جواب دے چاہتے ہیں مکمل ہے نبات وحدت الوجود اور وحدت الشہور سے کیا مراد ہے یہ یہاں وحدت الوجود والا بندہ ہی نہیں ہوگئے کہ پتہ ہوں وحدت الوجود والا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حد چیز میں ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر دل میں ہے کہتا ہے نا وحدت الشہور والا کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر دل میں ہے جس میں کفار بھی کامل ہیں تو پھر دوزر کس کے لئے ہے جب اللہ تعالیٰ ہر دل میں ہے پھر دوزر کس کے لئے ہے جس میں اللہ کا نور ہے وہ تو دوزر میں جائے گا ہے وحدت الوجود والے وہ ہیں جنہوں نے یار احمدوں کا ذکر کیا ہر حق یار احمدوں کرتے رہے یا یار ودودو کرتے رہے یار احمدوں سے ان کے دل میں جو نور آیا نا یار احمد کا نوع شفاتی نوع آیا انہوں نے اپنی نگاہ سے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ یار احمدوں کی ایک جلد جنوار میں بھی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے اپنے بیٹوں سے پیار کرتا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہاتی دیکھیں اور وحتل شہود والے کیا تھے انہوں نے اس میں ذات کا ذکر کیا اللہ اللہ کا ذکر کیا اللہ اللہ سے ان کے در میں اللہ کا نور آیا جب اللہ کی نور سے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں نور آئی نہیں ہے چند دنوں میں یہ وحتل وجود اور وحتل شہود کا جگرہ ہے اور ہم وحتل شہود کے قائل ہیں جس کے دل میں اللہ کا ذاتی نور ہے وہ وحتل شہود ہے جس میں ذاتی نہیں ہیں وہ وحت الوجود ہے وحت الوجود والا جب اوپر گیا ایک مقام پہ ہو گیا آگے جا نہیں سکا جا نہیں سکا اس نے کہا مجھے تو ایک روشنی سی نظر آئی اللہ کے کوئی جسم اگرہ نظر نہیں آئی وہ وحت الوجود والا اس میں ذات والا تھا نا وہ ذات کے پاس پہنچ گیا وہ حضور پاکنے سے جا کے ہاں بھی مرائے اس نے کہا کہ یہ حدیث ہے ہی کہتی ہے ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی صورت میں مرائے تھا یہ وحت الوجود اور وحت الشہود تھا یہ جگرہ آپ کے آفتانے پر پچھلے دنوں کریسی کی ایک عورت کی مہت کے ذمہ دار آپ کو ٹھوئے گیا تھا کیا یہ سچ ہے پہلی بات کہی ہے وہ ہمارے آفتانے میں آئی لوگ آتے ہوتے رہتے ہیں اس کے ساتھ بھی بھی نکا اس کے لڑکر چھوڑ کے آ گیا اکیلی بھی اگر ہم اس کو مار سکتے تھے تو ہم اس کو کہیں دبا بھی سکتے تھے ہمارے پر اپنی زمین تھی اپنی گاریاں تھی زمین میں دبا سکتے ہی کہیں ٹھینکے آ جاتے ہیں ہم اس قتل شدہ عورت کو اس کے واسن کو سکون دیتے ہیں در میں بلا کی کون دیتے ہیں یہ کچھ شیاسی لوگ ہیں کچھ گورنمنٹ کی ایجنسی ہیں جن کی یہ پلانیں ہوئی ہیں جس طرح یہ منفی پروپگنڈا ہوا کچھ سر سے بعد یہ مصفت پروپگنڈا بھی سکتے ہیں اللہ علیہ وسلم کس کی تحقیق ہو رہی ہے کس کی شورت ہے کرائم برائنس والے کارے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہوا جو اس نے دیکھا تب اس کو ختم کر دیا گیا بھئی جب وہ اکیلی تھی اس نے کام دیکھا دوسروں کو اسے خواب میں آکے پتایا تھا کہ میں نے یہ کام دیکھا تم مجھے مار دیا اخبار والوں میں بھی شرم نہیں آتی ہے صحیح بات یہ سے پکڑا جاتا ہے اس نے ککھان میں لیکن وہ پتا ہے آنجی ایک سوال ہے کہ امام مہندر اسلام ایسا علیہ السلام کی تذکریں تو بہت آ رہے ہیں دجال کا اس کے بارے میں تو شرمائیں اگر میں نے بھی کہا اللہ وقت پر اندرار کرو جو مجانب اللہ ہوگا وہ جانب بہتر ہوگا دجال بھی دور نہیں پاکستان کے نزلی کی آپ نے علیہ السلام میم کا رات بھولا ہے قرآن میں اور بھی حروف مقتعات ہیں مثلا علیہ السلام راہ کا کیا رات سلطان فقرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے انہیں خدا کہو یہ بندہ کو دونوں صحیح ہیں یہ کیسے ہوتا ہے کچھ بندہ خدا بن جائے کچھ بات یہ ہے جو انسان کے اندر لطیسے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں اگر ان کے ذریعے والی بنتا ہے تو وہ خدا نکالاتا ہے کچھ ولی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص انوار جن کو جسر توفیق علیہ کو بولتا ہے وہ دیتا ہے کسی کو طفل نوری دیتا ہے وہ اپنی طرف سے تو پھر وہ بندے میں وہ بندہ نہیں ہوتا ہے پھر وہ اللہ ہی بولتا ہے اور انہیں کے لئے کہتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنے پر باتن کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے خیال ہے کہ دیکھو میں کیا ہوں کیسا ہوں میں جس سے تم کو کبھی خیال آتا ہے اس وجہ میں دیکھو کیسا ہوں میں اللہ کو بھی خیال آ گیا کہ دیکھو میں کیسا ہوں اس طرح میں اکس پڑا وہ اکس تک رو بن گئی اللہ اس پہ ایسے ہو گیا وہ اللہ پہ اشکر وہ حضور پاکٹیوں میں مبارک پھر اللہ تعالیٰ نے خوشی سے پھر جنبش پر دردر گمہ تو ساتھ اور روحیں بن گئیں وہ سلطانوں کی روحیں تھی تو وہ روحیں در دنیا میں آئیں پھر سلسلطان بہو عاملت اللہ نے فرمایا اگر ان کو اللہ کہا جاؤ تب بھی غلط نہیں ہے وہی روحیں اس کے لئے جاؤنا تو سلسلطان بہو عاملت اللہ کا رسالہ روحشی سے اس کا مطالعہ کرو تو زیادہ موتمن ہو جاؤ گیا مستاخی معاف عرب ممالک میں گناہوں کا امبار ہے اور آپ سب جگہ جہاں کو ذکرِ قلب کی دعوت دیتے رہے ہیں تو ذکرِ قلب کی دعوت آپ ان میں کیوں نہیں دیتے ہم ہر جگہ جا کے دیتے ہیں عرب میں بھی کے لیکن ہم جن کو اللہ چاہتا ہے ہم کے دلوں میں اللہ شروع ہوتے ہیں جن کو وہ نہیں چاہتا ہم پلٹ کر جاتے ہیں جن کو چاہتا ہے سرکار لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر حق پر ہو تو آگ میں آ جاؤ آیا ہم ایسے کریں یا نہیں نہیں جتنے بھی محالہ ہیں ان کو بھی کٹھا کرو مجھے بھی کٹھا کرو اللہ جو محالہ ہیں میرے تم میں کیا سطح لے کیا میرے سطح لے کیا سطح مخالوں کو کٹھا کرو تو مجھے بھی ان میں ڈالو ان کو بھی آگ میں ڈالو کون پچھتا ہے کون جلتا ہے جس میں مولین خطے لگائے ہوئے ہیں سطح اللہ آگے سطح لگو ان کو بھی ڈالو کون جلتا ہے شاہی صاحب میں آپ سے بڑائے راہ سوال کرنے چاہتا ہوں کیا اس کی اجازت ہے سوال بتائیں آئیں جلتا ہے آپ سے کئی سوال ہیں لیکن آغاز میں ایک سوال کرتا ہوں جو اب تک اس محسن میں نہیں ہوئی ہے آپ سے وہ متعلق ہے آپ کی کیان میں تصویر کے حوالے سے بہت اس کا چرچہ رہا بہت بھی طور سنتے رہے ہیں سوال آج نہیں ہے لہٰذا میں کر رہا ہوں ہم آپ کو آج موجودہ جو شکل ہے آج کی اس شکل میں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اقیناً اس شکل میں ارتقاء وجود آیا ہے اور آئندہ جا کے مختلف اور روح دھاڑے گا تو چاند جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنے روح میں موجود ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ میں جو شبیح ہے وہ آپ کی ہے جبکہ روز اول تو وہ شبیح موجود ہے اور روز آخر تک وہ ایسا رہے گا تو آیا اس کی دعویت کہاں تک حقانیہ تک موجود ہے ایک سوال یہ ہے اس کا جواب مکمل ہو جائے دوسرا سوال کرتا ہو اس کا مجھے دہیل پتہ ہے کب سے اس میں صورت آئی ہے کب تک رہے گی یہ علم کامل ہے کہ چاند پہلے دن سے آخر دن تک اپنی شکل میں قائم رہے گا بہت اپنے نا بہت اپنے نا پہلے لوگوں نے کہا ہے کہ اس صورت نظر آتی ہے جب میں نے دیکھی پھر اس کو اگر یہ بات بھلک ہو جاتی تو میرے بھی سال کی جتنی بھی تولیق بھی سب سے پانی کھل جاتا کمپیوٹر کے پر اس کو صورت چیک کر رہا ہے اپنی تصویر بھی دی یہ بھی دی انگلینڈ میں بھی چیک کر رہا ہے امریکہ میں بھی چیک کر رہا ہے جب انہوں نے تفتیق کری ہے تب میں نے کہا کہ تفتیق ہماری ہے کیوں ہے جس نے دی ہے اس کو ہم کو علم نہیں لیکن اتنا ہم کہا سکتے ہیں کہ تصویر ہماری ہے اس کے لئے چاند بھی ہر مینے ہوتا ہے ابھی بھی ہوگا ہماری بھی تصویر کھینچو وہ بھی تصویر کھینچو کمپیوٹر میں دو اگر اگر غلط ہوگی تو پھر ہم سے سوال کرنا اگر ہیں تو تسلیم کرونا ہے اگر نہیں ہے تو پھسونا ہم سے ہم پر حقوقت کو بھی کہتے ہیں اس کو مانو نہیں کئی دو ہے اگر یہ غلط ہے تو بہت بہت جھوٹا فراد ہے تو ہم کو گفتار کی نہیں کرتے ہو اگر یہ صحیح ہے تو تسلیم کرونا لوگوں کو بتاو صحیح ہے تمہارے پر حقوقت ہے نا اور آج سے نہیں پانچ چھ سال کے یہ شور شروع ہے نا انہویاں باتیوں کے اوپر ہمارے پر اسی پکڑ ہو رہی ہے مقدمے چل رہے ہیں لوگ بوتان لگا رہے ہیں اگر یہ بات حل صحبت ہوتی آئیے مولوی ہم کو شور دیتے ہیں کہلے انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ ہوئی جی سکتی آپ کہتے ہیں یہ ہے لیکن یہ کوئی ولایت کی دلیل تھوڑی ہے آپ یہ تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی اسی چکر میں ہیں کہ کوئی اٹھے کوئی اس کی تحقید کرے غلط ہے جو مرضی سزا صحیح ہے یہ تسلیم ہے منافقت نہ کھا کہاں گورنمنٹ کے جنگشیاں نہیں ہوں گی ہم ہاتھ ٹھیکے گورنمنٹ پیغام پوچھاتے ہیں اخباروں کے ذریعے پوچھتے ہیں تقریب ہونے کا آج بھی کیا رہے ہیں کہ تحقید کرونا اگلا سوال اجازت ہے ایک بات سننے میں آئی ہے کہ آپ کے جو شرف وزان اسلام کے کارپون ہیں انہیں آپ نماز کے ترسلے میں جب اجازت دیتے ہیں تو وہ نماز آدھا کریں اور نہ اجازت دیں تو نہ آدھا کریں تو معاملہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے کیونکہ فرض نماز کے مطالق آپ سے اجازت لینا کہاں تک درست ہے یہ تو میں نے کبھی کچھ کو نہیں کہا یہ ضرور ہے کہتا ہوں کہ ذکر کرو نماز نہیں پڑھو اس میں تمہاری ترقی ہوگی اگر صرف نماز پڑھتے ہو ساری عمر نمازی رہو گے بس اگر صرف ذکر کرتے ہو نماز نہیں پڑھو ساری عمر ذاکر کا ہوگے جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو بریت شروع ہوگی ہم تو گھڑی گھڑی لگوں کہتے ہیں راست نماز کا مہن کر ہماری نبی کا پڑھا ابھی جب میں یہاں آیا تو کچھ موزک کا نظر آیا موزک بجرات ہاتھ یہاں دیرے میں اور دوئم یہ کہ آپ کے نام کے ساتھ لفظ یا لگایا گیا میں نے اب تک اپنی آگہی میں یہ بات جانی ہے کہ لفظ یا یا تو اللہ کے ساتھ لگایا جاتا ہے یا محمد کے ساتھ جو کہ یہ بھی غلط ہے لیکن آپ کے ساتھ کیوں نام کے ساتھ لگایا جا رہا ہے نہ عمر کے ساتھ یا ہے نہ علی کے ساتھ یا ہے نہ پاروک کے ساتھ تو عیتہ کیوں ہے سب کے ساتھ یا ہے سب کے ساتھ یا ہے یا علی بھی ہے یا غوث المرد بھی ہے لوگ اپنے اپنے پیر و مرشد کو پیار کے نام سے پکاتے ہیں راہ سوال ان کا اپنا اپنا عقید ہے یا سے کچھ بگرتا نہیں ہے کفر لازم نہیں ہونا بس جب حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ ملاقات کی تو ان کی نگاہ میں وہ موٹھی تھی انگلی میں جو آپ نے حضرت علی کو لی تھی کیا یہ راز ہے یہ صحیح ہے جو جب میں کیا تھا کہ اس شرح سے مل گیا تھا جو صحیح ہے وہ صحیح یہ ہماری عدیثوں میں تھا جہاں پہ انہوں نے عدیثیں صحیح کریں قیلتہ عدیث مسلم عدیث بخاری انہوں نے کیا عدیث صحیح مسلم تعدیث صحیح بخاری تو تھا کب یہ چیزیں نکال دی گئیں یہ تھا بقیدہ یہ روایتیں کی امام مینجی اور ججال کی لڑائی کیسی ہوگی وقت آئے گا وہ ہی بتائے گا ہم کیسے بتائیں خطبِ ملدار کے عہدے پہ کون فائد ہیں خطبِ ملدار کا جو پتہ چل جائے گا نا تو اس کی بلائی پہن جاتی ہے وہ اس کا بتا رہے تھے وہ گم گوشتی ہیں سوال حافتان میں کم گوشتی ہیں ایک سوال آیا آپ نے نشتر پارک کے پروگرام میں فرمایا تھا ہے کہ حضرت امام مینجی کی تصویر تمام ودیوں کو دکھا دی گئی ہے آپ برائے مہربانی کچھ کے نام بتا دیں تاکہ ہم ان کی کچھ اثر سوبت اتیار کرتے ہیں وہیں چلے جائے گا کم گوشتی ہی چلے جائے گا اوہ در لندن میں جو یورپ کے لوگ ہیں وہ شیخ ناظم سے ملیں امریکہ والے شیخ شاہن سے ملیں ان لوگوں کو پتہ ہے چیز چالیس بارے بھی کہ قرآن کی طرح لکھے ہوئے ہیں آپ نے پڑے ہوئے ہیں اگر پڑے ہیں تو لکھوا کیوں نہیں دیتے وہ جو تیسے پڑے ہیں جس طرح طرح زبور انجیل جس نبی کی جو زبان تھی وہ اسی میں ہوتے ہیں وہ جو علم میں وہ سریحانی زبان میں اس کی تفسیر جو ہے وہ نبیوں والیوں کو پڑھائی جاتی ہے جس جو زبان وہ جانتے ہیں کیونکہ یہ جو قرآن یہ بعد میں آیا طرح تائی پھر زبور آیا پھر انجیل پھر وہ جو ہے نا سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام کے علم تھا نا وہ سریحانی زبان میں تھا اور وہ جو علم ہے باٹنی علم ہے وہ سریحانی زبان میں اب تک چل رہا ہے جو ولی جس زبان کا ہوتا ہے اس کو وہ سکھا ہے وہ زبان میں سکھایا جاتا ہے اس کی تفسیر سکھائی جاتا ہے اگر اس کو سریحانی میں سکھا دی پہلے اس کو سریحانی پڑھائی نا پھر وہ سکھائے نا تو صرف باقیوں کو سرینی پر آئے گا اس وجہ سے اسی کی زبان میں وہ سرینی پر آئے جاتا ہے وہ تصفیح ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ خیرد السلام قرآن میں اس کا واقعہ بکیہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ اور تھا جو خیرد السلام کے علم پاس علم تھا وہ اور تھا اور جو بھی علم رب کی طرف سے آیا اگر صرف علم کے ذریعہ وہ حدیث ایک قدسی ہوا اگر علام کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہوئی ہوئے تو وہ قرآن ہوا اور یہ جو یہ نمائی ہے یہ علام کے ساتھ جبریل علیہ السلام سے تب اس کو بھی قرآن کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام میندی کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور زبان میں لقنت ہوگی کیا ایسا ضرورت ہے جب وہ آئے گا پوش ہے نا بہت اللہ جب وہ آئیں گے جو کہے گا میں آمد ہی چناری باتیں وہ سے کیوں پوش ہو میں نے کوئی اعلان دو نہیں کیا اب یہ ایک تھوڑی سی ذکر کا بتا دیتے ہوں کچھ نئے لوگ ہوں کچھ لوگ ہیں مسلمان ہیں نماز ہوں ہی پڑتے ذکر بھی نہیں کرتے وہ جانواروں بھی ماند ہوئے نہ جانوار بھی کام کھا کر کے سو جا وہ بھی کام کھا کر کے سو جا کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑتے ہیں ذکر نہیں کرتے کچھ ایسے ہیں جو ذکر کرتے ہیں نماز ہی پڑتے لیکن وہ جو ذکر میں لگے اس پہلی حرصت دیتے رہنا جب کچھ بھی نہیں کرتے تھے اب چلو ذکر کرنا شکر یہ نماز نہیں پڑتے لیکن پہلی حرصت دیتے رہنا ہو سکتا ہے اس ذکر کے تفہل ہوں دلوں میں اللہ کی محبت آجائے اور محبت کیوں کے لئے شفاعت بن جائے اور ہو سکتا ہے اس ذکر کے تفہل ہی وہ نماز کی طرف چلے جائیں اس وقت گل بھی پاک ہو چکا ہوگا اور زبان بھی پاک ہو چکے گی وہ نماز حقیقت ہے اس کے لئے نہ کوئی بیعت ہے نہ کوئی نظرانہ ہے جہاں بھی مصلق کو ہمیں سے تلق لیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس بار کی تصویح کے تیرے اندر کی تصویح چل پڑے